مینگو سیزن میں ہر طرف مینگو کی ریسپیز وائرل ہو چکی ہیں تو چلیے ٹرائی کرتے ہیں جب ہم ایک ریسپی کچھ اپنے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہر خان اور آپ کو ویلکم کہتے ہوں سہر فوڈن ویلوگز میں بہت ہی ریسپی بہت آسان ہے بہت ہی ڈیلیشیس ہے جس کے لئے میں نے یہاں پہ دو کپ دودھ کا استعمال کیا ہے دو کپ دودھ سے آپ بہت ہی لذیذ سا میٹھا اپنی فیاملی کے لئے بنا سکتے ہیں اور اس کو مزید خوشبودار اور لذیذ بنانے کے لئے اس میں تقریباً پانچ سے سات پتیاں میں نے گلاب کی ایڈ کر دی ہیں ہاف کپ کے ایک وال شوگر ڈال دی ہیں شوگر ہمیشہ اپنے فیور کے حساب سے ڈالا کریں دو سے تین سب از الائچی میں نے ڈال دی ہیں اور اس کو میں رکھ دوں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کوک ہونے کے لئے جیسے یہ جیسے گرم ہو گیا میں نے یہاں پہ دو ٹی سپون جو ہے کسٹڈ پاوڈر کو میں نے مکس کیا تھوڑے سے دودھ میں اور وہ میں نے اس میں ڈال دیا اس کو کرنا ہے تھوڑا سا کوک تقریباً چار سے پانچ میں نے منٹ اس کو میں لو فلیم پہ کوک کروں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے مزید کیا کرنا ہے تب تک اگر آپ میرے چینل پر لیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میری چینل پر آپ کو ملیں گے اور بہت سے ویڈیوز دوسرے سائٹ میں یہاں پہ لوں گی ایک کریم کا پیک فریش کریم ہے اور دیکھیں اس کو میں اچھا سکر لوں گے میکس اور میکس کرنے کے بعد دو بڑی سائز کے مینگو میں نے لیے ہیں اور ان کی اچھے سے میں نے کٹنگ کر کے اس کی بیوری تیار کر لیا تو ایک پیک کریم میں میں دو مینگو کی بیوری اس میں میں ایڈ کر دوں گے مینگو کو ٹیسٹ آپ نے لازمی چیک کر لینا ہے اگر تو مینگو میٹھے ہیں تو ویل ان گوڈ اگر آپ کو کنڈنس ملک اس میں ایڈ کرنا ہوگا یا پھر آپ کو شوگر ایڈ کرنی پڑے گی دونوں چیزیں لازمی ایڈ کرنی پڑیں گی اگر آپ کا بلکل میٹھا ہے تو دونوں چیزیں آپ سکرپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کیک کی لیئر لگا رہی ہوں آپ یہاں پہ بسکٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یا پھر جس طرح آپ کو پسند ہو بہت چیزیں اپنی پسند کے اکارڈنگ کی جائیں تو وہ زیادہ بہترین رہتی ہیں تو یہاں پہ میں نے کیک کی لیئر لگا لیا اور اس کے بعد جو میں نے یہاں پہ بلکل لائٹ سا کسٹرڈ تیار کیا تھا اور وہ میں یہاں پہ ایڈ کروں گی بہت زیادہ تھک نہیں بنانا بہت زیادہ لائٹ سا میں یہاں پہ اس کو بنا کے اس میں ایڈ کر رہی ہوں تاکہ یہ جو کیک میں نے یوز کیا ہے کیک میں اچھے سے بیلنس ہو جائے گی تو یہاں پہ میں آلمانٹس کا استعمال کر رہی ہوں آلمانٹس کو اچھے طریقے سے یہاں پہ سپرنکل کر دینا ہے اور باقی تھوڑا بہت چھو رہ گیا میں وہ بھی اسی میں ایڈ کروں گی آپ زیادہ بڑا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ مینگو پیوری اور کریم جو میں نے مکس کی ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے اگر آپ فریش کریم کا استعمال کریں گے تو آپ اسری کے سے کریں گے اگر آپ ویب کریم کا استعمال کریں گے تو آپ کسٹرڈ کو بہت ساتھ تھک تیار کریں گے اور ویب کریم کو اچھے سا بیچ کر کے اس کی لیئر لگائیں گے تو میں نے یہاں پہ فریش کریم کا استعمال کی ان دونوں چیزوں کو ایڈ کر دینے کے بعد آپ اپنی پسند کے حساب سے اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ چوکٹ کے ساتھ اور بادام کے ساتھ کیا تھا جو کہ بہت ہی لذیز تیار ہوا تھا آئے ہو بہت آسانسی ریسپی ہے اگر آپ یہ ٹرائے کریں گے تو آپ کو آئے گی بہت زیادہ پسند تو اگر آپ یہ ٹرائے کرتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ کس طریق کا تیار ہوا اور اگر آپ اس سے پہلے بھی کسی چینج طریقے سے تیار کرتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں تھوڑی سی آپ کی سنسز اچھی ہوں تو آپ اس کو بہت ہی پیارے سے طریقے سے ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں آئے ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکر کر دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے گا تھنس فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی موسیقی